پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن لہور اسلامباد کراچری پشاور کوئٹا ملتان سمیت دیگر شہروں میں انتخابی گہمہ گہمی چھٹی کے دن چھٹی نہ کریں گھروں سے نکلیں جمہوریت کو ووڈ دیں ملکہ حکمران قوہن ہون ہوگا عوام ووڈ کی پچی سے فیصلہ کریں گے اس کو مجورٹی ملنا بہت ضروری ہے اگر اس کے ملک کے مسائل حال کرنے ہیں تو ایک آجی جو اس کو پورا مینڈٹ ملنا چاہیے تاکہ دوسروں پر اس کا داروں مدار نہ ہو ادا کا واسطہ مخلوق حکومت کا نام نہ لیں ملک میں ایک جماعت کو اکثریت ملنی چاہیے عوام گھنوں سے نکلیں اور ووڈ کیاسٹ کریں ملک سے گالم گلوش بدتمیزی کے کلچر کے خاتمے کے لیے ووڈ کیاسٹ کریں ان لوگوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا لوگ خوشحال جندگی بسر کریں گے مریم نواز اور ہمشہ سحباز نے جیلے کاتی قربانیاں دیکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو آئید نون لیگ نواز شریف نے این اے ایک سوٹھائیس مولر ٹاؤن لاہور سے ووڈ کیاسٹ کر دیا مریم نواز اور جنیل سفدے نے بھی ووڈ کیاسٹ کر دیا نواز شریف این اے ون ٹوینڈی سیون میں پہنچ کے لیگے امیدبار اتا تارر کا ہاتھ پکڑ کر وکٹری کا نشان بنایا ہم تک پہنچنا میں تاخیر ہوگا جس سے عوام کا نقصان بھی ہو جائے گا تو سیکیورٹی کے لحاظ سے جمہوریت کے نام پر بس نومل فنکشنالیٹی کے حوالے سے موبائل سروسز کو فیل فور بحال ہونا چاہیے یہ ایک پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے آج کہ وہ اپنا ووڈ ٹالیں اور اس کی وجہ سے اس میں بہت سے رکاوٹیں پیدا ہوں گے بلاول گھوٹو نے نوڈیرو میں ووڈ کاسٹ کر دیا چیرمنٹ ویپلز پارٹی کا انٹرنیٹ سروس کی فوری بحالی کا مطالبہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت انٹرنیٹ فوری بحال کرائیں ووڈ کاسٹ کرنا عوام کا بنیادی حق ہے ہمارا منڈیٹ ایک کسی کو نہیں دیا جا سکتا آج سے زرداری نے نوابسہ میں ووڈ کاسٹ کر دیا کہا الیکشن میں کلین سویٹ کریں گے صدر مملکت عارف علمی نے ووڈ کاسٹ کر دیا سب سے ذرخواس ہے کہ باہر آئیں اور اپنا حق کے رائے بہی استعمال کریں پاکستان کو آپ کی رائے کی جتنی ضرورت اب ہے اسے پہلے کبھی نہیں تھی صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا نگران وزیراعظم انوار الحقہ کرکا اسلامباد مارڈل سکول اور بوائز جیسیس فور کا دورہ پولنگ سٹیشن میں پولنگ اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا ملک بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس موطل ایٹ ٹری ہنڈر ایس ایم ایس سرویس بھی متاثر ووٹرز کو اپنے ووٹ کے بارے میں معلوات حصیل کرنے میں مشکلات ملک بھر میں موبائل سرویس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ملک میں دیشتگردی کے حالیہ واقعات کے نتیجے میں قیمتی جانب کا زیادہ ہوا ہے عمضمان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات نہ گزیر ہیں نگران وزیر داخلہ گوھر اجازہ کنٹرول روم سیف سیٹی اور پولنگ سٹیشن کا دورہ مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا انٹرنیٹ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا انہیں کیسے کہیں فون اور انٹرنیٹ سرویس کی بحالی کے لیے حکومت سے رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن کا سسٹم اچھا ہے کوشش ہوگی جلد نتائج جاری کر دیں ریٹرننگ افسران نو فروری دو بجے تک نتائج دے دیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی گفتگو شیری نظمان کی لاہور میں الیکشن کمیشن آفیس آمد انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس کی بندش خلاف درخواست دے دیں موبائل اور انٹرنیٹ بند کرنا جمہوریت اور اتخابی عمل کی نفی کرے گا نائب صدر پیپلز پارٹی کی گفتگو پولنگ کے دوران موبائل فان سرویس ام موطل رکھنا خطرے کی گھنٹی ہے ملک کی سالمیت کو دعو پر نہ لگایا جائے خوشی شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو سعید غنی کی بھی موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کے فیصلے پر تنقید کہا الیکشن کے روز موبائل فان اور انٹرنیٹ بند کرنا کہاں کی دانشبندی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم اور رحمان کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن ہے یا مزاق موبائل فان سرویس بند کرنا عوام سے زیادتی ہے نگران وزیر داخلہ سیندہ حالیس نواز کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپنا کمیونکیشن سسٹم آن ہے آٹی ایس والی کوئی بات نہیں شہباز شریف نے این اے ون ٹوئنٹی ایڈ مولیٹال لہور میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا نگران وزیر تلات مرزا سولنگی نے این اے پورٹی سکس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا مولانا فضل رحمان نے این اے پورٹی فور میں ووٹ ڈالا سراجو تھک نے این اے چھے دیر میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا سابق وزیرہ سیند مراد علی شاہ نے سیون اور سیدہ قنی نے قراجی کے علاقے آزم بستی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا پالوک ستار پی آبی کالونی میں ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئے خالجہ آسد نے این اے سیونٹی ون سیار کوٹ اور ایسین اقبال نے ناروال این اے سیونٹی سکس میں ووٹ کاسٹ کیا امیر جواد اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان نے این اے ٹو فیفٹی نور نازم آباد میں اپنا ووٹ ڈالا رہنوان نون لینگ مریم اور انگزیب نے این اے فیفٹی ون مریم اپنا ووٹ کاسٹ کیا آج سباب گھوٹوں نے رباب شاہ میں ووٹ کاسٹ کیا شیورمین استحقام پاکستان پارٹی جہنگیر تری نے لودھرا میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا جبکہ بریسٹر گوھر علی نے آبائی حل کے این اے دس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کہا کہ کارکن تمام توجہ پولنگ اور نتائج پر مرکوز رکھے انٹرنیٹ سرویس بند کرنے سے شکوک و شبہات ہیں آج ایک بہت اہم دنی ڈیموکرسی میں لوگ ایسے ہی کرتے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرتے اور گزشتہ نمائندگان کا احتساب کرتے آج کے دن میں نے پاکستان کے بارہ کروڑ عوام سے اپیلے جو ریجسٹر ووٹر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اتعداد میں نکلے اپنے حق رائدہی کا استعمال کرے جس کو چاہے وہ ووٹ دے رہے پاکستان کی سروائیول اور بقا کا مسئلہ ہے برائے میربانی میری سب سے درخواست ہے کہ عوام کو ازادانہ طریقے سے اپنے حق رائدہی استعمال ہونے آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کے عوام سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ اتعداد میں نکلے اللہ تعالیٰ آج اس کروڑوں عوام کی دعاوں اور ان کے ووٹ کے نتیجے میں اس کو ختم کرے اور ایسی حکومت مارز بجود میں آئے جو کہ پاکستان کے اندر محبت اور بھامی یگانگت احترام اور مشاورت اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کی جذبات کے پھول نچاور کرے ایسی حکومت آئے جو محبت اور خیر سگالی کے جذبات کے پھول نچاور کرے یہ عظیم دھرتی محبت سے ہی سرسبز ہوگی انشاءاللہ اس دھرتی سے خوشحالی کے شگوفے پھوٹیں گے ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہوگا محنت کریں اور پاکستان کی خدمت کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تمام انتظامات مناسب ہیں شہباز شریف کی گفتگو نگران وزیر اطلاعات مرزا سولنگی نے ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شفاف انتخابات جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں ووڈ دینا آپ کی قومی ذمہ داری ہے ملک کا جمہوری مستقبل اور آپ کی خوشحالی اس کا داروں مدار اس بات پر ہے کہ آج آپ اپنے گھروں سے نکل کر اپنا قومی اور جمہوری فریضہ انجام دیں ووڈ ڈالیں ووڈ ڈالنا حبل وطنی میں شمار ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ غیر ملکی مبصرین نے ووٹنگ کے عمل کو شفاف قرار دے دیا دورت مشترکہ کے وفت اور غیر ملکی مبصرین کا مخلی پولنگ سٹریشنز کا دورہ انتخابی امور اور ووٹنگ کے عمل پر اظہار اتمنان غیر ملکی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن نتائج عوام کی خواہش کا اظہار ہوگا پاکستان انتخابات کو بلوکامی میار کے مطابق مناقب کرا رہا ہے تو نتائج شفاف ہوں گے آج جی اسلامبار ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا پولنگ سٹریشن کا دورہ کہا ہماری کوشش ہے پر ام محول میں شہری اپنا حق رائدہی استعمال کریں ڈی جی رینجور سندھ کا کراچری میں مختلف علاقوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ووٹرز کے جذبے کو سلام بالاکورٹ میں پچاس سالہ شخص نے تاریخ رکم کر دی مازوش شخص برفیلے اور دشوار گزار راستوں پر لاتھی کے سہارے تین کلومیٹر چل کر پولنگ سٹیشن پہنچا اسلامباد کے حلق کے این اے فوٹی ایٹ میں مازوش شخص نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا خالجہ سرا امیدوان نیاب علی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا گزرانوالا کے پہلوانوں نے بھی اپنے ووٹ کاسٹ کیے پہلے ووٹ پھر شادی ملتان میں دلہ میاں اپنی برات چھوڑ کر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئے سوچ پاکستان ووٹ پاکستان یہ ہے الیکشن دو ہزار چوبیس ہارنے والوں نے داندری کے الزامات لگائے ہیں اور جیتنے والوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور سب سے پہلے سب سے موتبر الیکشن کی ہر خبر اعتماد کے ساتھ صرف دنیا نیوز پر ملک بھر کے پولنگ سٹیشن سے دنیا نیوز آپ کے ساتھ ساتھ لاہور کراچی اسلامباد پشاور کوئیٹا ملتان اور قبائل ازلا سے لے کر ملک کے کونے کونے سے نمائندوں اور تجزیہ کاروں کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ پل پل کی خبر پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانس میشن آپ کے لیے براہ راست ووٹنگ کے دوران واقعات کی حقیقی منظر کشری کے لیے دیکھتے رہیے دنیا نیوز